ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے ناظرین آپ خیریت سے ہوں گے ہمارا یوٹیوب چینل آپ کو پاکستان کے مختلف خوبصورت علاقوں کی سیر کرواتا ہے آج ہم اس مقام پر موجود ہیں یہ پاکستان کا ایک خوبصورت علاقہ ہے صوبہ خیبر پختنخواہ کا ایک خوبصورت زلہ مان سیرہ اس کی تحصیل ہے بفا اور اس کے ساتھ یہ گاؤں ہے جس کا نام ہے غفور جبری ناظرین کرام خوبصورتی میں یہ اپنی مثال آپ ہے اس پہاڑ پر جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہاں پر قدرت کے بہت ہی قدرتی نظاریں ہیں یہاں پر بڑے بڑے خوبصورت پتھر ہیں یہاں پر یہ درخت دیکھیں یہاں کا موسم دیکھیں اور یہ سبزہ دیکھیں یہاں پر گرمیوں کے اندر سیاہ اس علاقے کا بھی روح کرتے ہیں اور یہاں پر بازار سے جو ہمارے بفا کا کباب ہے جو کہ بہت مشہور ہے پورے پاکستان میں وہ کباب لے کر سیاہ یہاں پر آتے ہیں اور ان قدرتی نظاروں میں بیٹھ کر اسے کھاتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یہ نظاریں آپ کو دکھا رہا ہے انشاءاللہ ہم اس سے بھی خوبصورت نظاریں آپ کو دکھاتے رہیں گے اب ان خوبصورت مناظر کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی انسان کو یاد آتی ہے خالق کائنات کی بڑھائی انسان کے اکل و دماغ کے اندر جو یہ خالق کائنات نے اتنے خوبصورت نظاریں بنائے ہیں ان نظاروں کو دیکھ کر انسان ایک تصور کرتا ہے کہ خالق کائنات نے اس دنیا کو اتنی خوبصورتی اتنا خسن عطا کیا ہے تو وہ جنت جو ایک مومن کے لیے تیار کر کے رکھی ہے اس جنت کے اندر کتنی خوبصورتی ہوگی یہاں پر میں آپ کو ایک خمد بھی سنانا چاہتا ہوں آئیے ہم مل کر وہ خمد بھی پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد بارک و سلیم صلی علیہ سل اللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ چاند تاروں میں تُو مرغزاروں میں تُو اے خدا یا کس نے تیری حقیقت کو پایا چاند تاروں میں تُو مرغزاروں میں تُو اے خدا یا کس نے تیری حقیقت کو پایا تُو نے پتھر میں کیڑے کو پالا خوشک پتھر سے سبزہ نکالا تُو نے پتھر میں کیڑے کو پالا خوشک مٹی سے سبزہ نکالا سارے جگ میں کہیں تیرا سانی نہیں اے خدا یا کس نے تیری حقیقت کو پایا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور اس کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو آگے شیئر کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مزید خوبصورت مناظر کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات ناظرین نکرام یہ ایک چشمہ ہے تھنڈے میٹھے پانی کا غفور جبڑی کے اندر اور یہاں پر علاقائی زبان کے اندر چشمے کو جبڑی کہا جاتا ہے تو لہٰذا اس وجہ سے اس گاؤں کو غفور جبڑی کہتے ہیں یہاں پر آنے جانے والے رکھتے ہیں اور اس تھنڈے چشمے کا تھنڈا میٹھا پانی پیتے ہیں یہ چشمے کے ساتھ چھوٹا سا انہوں نے اپنے ملائے ہوئے جس کے اندر یہ آپ کو پانی نظر آرہا ہے انتہائی شفاف پانی